جب سالوں ساتھ رہنے کے بعد بھی میاں بیوی کا ریلیشن سٹرانگ نہ ہو رہا ہو تو ایک دوسرے کو سمجھانے کی وجہ ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے آج کے ویلوگ میں میں بات کروں گی کہ وہ کون سے جملے ہیں جو شوہر سننا چاہتے ہیں مگر عورتیں نہیں بولتی جو خواتین یہ جملے اپنے شوہروں کے ساتھ بولتی ہیں ان کے شوہر ان کے زیادہ باتیں مانتے ہیں ان کا ریلیشن سٹرانگ مضبوط ہوتا ہے اور جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں دل میں محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کا اظہار کرتی ہیں آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسے جملے شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کو بول کر اپنے اپنے میرے لائف کو خوبصورت بنا سکتی ہیں السلام علیکم یار رسول اللہ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتیوں کے سب خیر خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں آپ میری آج کی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک پر بات کریں گے نمبر ون میں دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹیوں کو بھی آپ جیسا شوہر ملے دیکھئے اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ اس بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتے رہتے ہیں جن کی تعریف کی جائے اور پھر کئی دن اس کے اسی سوچ میں اچھے گوز جاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پہلا جملہ بتایا ہے یہ ایسا جملہ ہے جن کو سن کر آپ کے شوہر خوش بھی ہوں گے اور آپ نے آپ کو پہلے سے بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے شوہر کو اگر لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری نہیں کر رہا تو بیوی کو چاہیے وہ شوہر کی تعریف کرے یہاں پر کئی خواتین یہ کہیں گے کہ ہم یہ تعریف کیوں کریں وہ کیوں نہ کریں ہم یہ کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں خواتین کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت سارے کام کر کے کاری ہوتی ہیں گھر کو بہت اچھا لے کر چال رہی ہوتی ہیں لیکن آج کا ہمارا ٹاپک خواتینوں پر نہیں ہے آج ہم مردوں کے فیور میں ہی بات کریں گے بھئی تھوڑی بہت فیور مردوں کو بھی ملنی چاہیے ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں دونوں کو مل جل کر ہی زندگی گزانی چاہیے اس لئے آج کے بلوگ میں تھوڑا سا دل بڑھا کر کے مرد حضرات کی تعریفیں سن لیجئے اور یہ جو جملے ہیں نا ان کے ساتھ ضرور بولنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کئی خواتین پہلے ہی ان جرمنوں کو بولتی ہوں لیکن جن لوگوں کے لئے یہ نئی چیزیں ہیں وہ ان کو ضرور فولو کریں انشاءاللہ آپ کی لائف میں میں ضرور چینج آئے گا دیکھیں یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ہیرو بن جائے اور یہ ہر باپ چاہتا ہے ایک انچہ انسان بننے کے لئے وہ اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے اور خواتینوں کو اپنے شوہر کے یہ باتیں نظر ہی نہیں آتی لیکن اگر یہی باتیں ہم اپنے والد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ابو ہمارے لئے کتنی قربانیاں دیتے تھے کتنی منہت کرتے تھے گرمی میں سردی میں دوہ میں چھاؤں میں صبح کے ٹائم جا کر شام کو واپس آتے تھے اس کے علاوہ ہر قسم کی تھکن میں بیماری میں بھی کام کرتے تھے اس طرح کئی فادر عید سے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لئے بھی کام کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان کو پیسوں کی انتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن وہ محنت کے عادی ہوئے ہوتے ہیں اس لئے ان سے گھر بیٹھا ہی نہیں جاتا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ دوسرے پر بوجھ نہیں بنتے اور اسی طرح کئی فادر بچارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہی اپنی اولاد کے لئے یا پھر بیوی کے لئے کام کرتے رہتے ہیں جب ہم اپنے والد کے لئے یہ سوچتے ہیں تو یہ ہمارے شوہر ہیں وہ بھی تو ہمارے بچوں کا باپ ہے اس کی فیلنگوں بھی دسمنا چاہیے وہ بھی بچوں کے لئے ویسے ہی قربانیاں دے رہے ہیں جیسے ہمارے والد نے ہمارے لئے قربانیاں دی تھی جیسے ہم اپنے والد کو ہیرو سمجھتے ہیں بہت مہنتی انسان سمجھتے تھے اسی لئے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی احساس دلائے کہ آپ بہت اچھے باپ ہیں آپ ہیرو ہیں میرے بچوں کے لیکن ہماری سوسائیٹی بلکل ہی اس کے اپوزیٹ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی بات ہو جاتی تو اس کا غصہ اپنے شوہر پر نکالتی ہیں اگر نہیں نکال سکتی اس کا ظہار نہیں کر سکتی تو بچوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں ہمسائیوں کے ساتھ کرتی ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ کرتے ہیں یا فیملی میں کسی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور کرتے ہیں بچوں کے سامنے بیٹھ کریں وہ یہ نہیں سوچتی کہ بچے اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچیں گے بیویاں اپنے شوہروں کو ہر وقت یہی احساس دلانے میں لگی رہتی کہ آپ ہیرو نہیں بلکہ زیرو ہے کھلکہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہروں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں ہوتی ہیں آپ نے کبھی اپنے شوہر سے یہ جملہ کہا ہے کہ میں بڑی خوش ہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں اپنے شوہر کو احساس دلائے ہے کہ میں خوش ہوں لیکن عورتیں اکثر یہی شوہر کرتی کہ میں خوش نہیں ہوں یہ جملے بولنے چاہیے یہ جملے شوہر کرنے چاہیے اچھے ریلیشن کے لیے اٹریکٹیو ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا کچھ لوگ بیوٹی فول ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بظاہر خوبصورت نہیں ہوتے مگر ان میں اٹریکشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کی تعریف ہی نہیں کرتے ہم کہتے کہ انہیں پتہ ہی ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں نہیں جب انہوں نے کبھی کوئی اچھا لباس پہنا ہے کوئی اچھی شرٹ پہن نہیں ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی تعریف کیا کریں کافی گروہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہروں کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا فور ایزیمپل اگر کوئی مرد کوئی پرابٹی وغیرہ خرید لیتا ہے تو اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کسی ایسے انسان سے دوستی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے نقصان ہوا ہے نوکری میں یا کسی کاروبار میں تو ایسے حالات میں کئی خواتین کیا کرتی وہ اپنے شوہروں کو یہ احساس لاتی ہے کہ آپ بیوہ کوف ہیں یا بدتمیز ہیں آپ کو اچھا فیصلہ نہیں کرنا آتا یا یہ جو پرابٹی آپ نے خرید دی ہے کیوں خرید دی ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ وغیرہ دینے پڑے گی اس کے پیسے وغیرہ آپ کو دینے پڑے گے اور ہمیں تھوڑی تنگ دستی برداشت کرنی پڑے گی آج کل بھی جیسے حالات جا رہے ہیں اس میں کوئی چیز خریدنا آسان کام نہیں کوئی پرابٹی بنانا آسان کام نہیں اگر پرابٹی بنی ہے تو آپ کے لیے بنی ہے آپ کے بچوں کے لیے بنی ہے آپ کو ہی سہولتیں اس کے لیے ملنی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہی منت کر رہے ہیں وہ جو پرابٹی خرید دی انہوں نے کسی کو نہیں دے دینی وہ آپ لوگوں کی ہے اگر اس وجہ سے آپ کو کوئی مالی ملفقیلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں جلد ہی آپ نے یہ پرابٹی وغیرہ لی ہے اس کی ایک ساتھ وغیرہ کور ہو جائیں گی یا آپ نے کوئی کاروبار اگر ادھار پیسے پکڑ کے فیرو کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی اتر جائے گا ہر کام کرنے کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں مردوں کے فیصلوں پر سار جھکانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہے ہاں کسی وجہ سے اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں کاروبار نہیں چلتا یا آپ پروپٹی میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اونچ نیچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہی فیصلہ کرے اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بنا لے خدا نہ خفصہ کل کو اگر وہ نہیں رہے گا تو اس کے بیوی بچوں کو تنگ دستی نہ برداشت کرنے پر لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے یا پروپٹی وغیرہ یا کوئی کاروبار ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں بیوی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اتنی محط کر رہے ہیں نہ کہ اپنے ہی شوہر کو اپنے ہی بچوں کے باپ کو برا با لگے ہیں اور ہاں اگر میان بیوی کے درمیان میں کوئی بات ہو گئی ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کو اپنے کمرتہ کی میں حدود رکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ اس کی جو باتیں ہیں شوہر کے گھر والوں کے سامنے بہن بھائیوں کے سامنے کرے اپنے شوہر کو اپنے بچوں کے باپ کو ڈیگریٹ کیا جائے تو شوہر کے چہر پر ایک ندامت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو غلط کہتے ہیں اس کو دیکھیں سب کے سامنے اپنے شوہر کی انسلٹ کر رہی ہے جب آپ ان کے فیصلوں کی قدر کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنا شروع کر دیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی بھئی جتنے بھی آپ کی شوہر کی آمدی ہیں اس میں گزارہ کریں گھروں میں اکثر لڑائی کی وجہ جو ہوتی ہے وہ کم آمدنی کی ہی ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آدمی جتنا کماتا ہے وہ اسی سے زیادہ کما ہی نہیں سکتا تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس طرح خرچہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ان کے مڑھانے کا کوئی طریقہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں اور ایسے پوائنٹ کو ڈسکس نہ کریں جس میں وہ ڈس ہارٹ ہو اگر آپ ان کے مڑھانے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہو تو اگلی بار یہ ہے کہ آپ کی شوہر کما رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کو یہ نہ بولے کہ آپ کم کما رہے ہیں ہمارے اخراجات زیادہ ہیں آپ کی کمائی کم ہے ایسا نہ بولے کیونکہ وہ محنت تو کر رہے ہیں آپ اسی میں مینج کریں زیادہ پیسوں میں تو ہر کوئی بغیر دماغ لڑائے خرچہ کر لیتا ہے اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ کم پیسوں میں کفائی شاری کے ساتھ گھر چلائے جتنی انکم آرہی ہے اس سے گھر چلانا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے شوہر گھر سے باہر کا کام کر رہے ہیں آپ گھر کے سارے کام کر رہی ہیں آپ گھر میں بہت بہنت کر رہی ہیں آپ نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا ہے صبح سے لے کر رات تک ایک کے کام آپ کر رہی ہیں یہ نہیں کہ شوہر باہر جا کے ہی کام کر رہا ہے آپ بھی سارا کام کر رہی ہیں آپ نے بھی گھر کو سنبھالا ہوا ہے آپ بھی ہر کام برابر کر رہی ہیں شوہر دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں انکرم بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی اچھے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم انہیں اپلیشیٹ نہیں کرتے ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے بلکہ کبھی کبھی تو بہت ہی غیر اخلاقی جملہ بول دیتے ہیں یہ تو آپ کا فرض ہے یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے گھر چلانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے اور دوسری طرح مردوں کو بھی چاہے کہ اپنی بیویوں کی تعریف کر دیا کریں مثلا آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے اس طرح بیویاں خوش بھی ہو جائیں گی اور ان کی تھکن بھی دور ہو جائیں گی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی تعریف ضرور کرنی چاہیں گے اگر آپ کے شوہر نے آپ کی حلب کی ہے یا آپ کی ضرورت کی کوئی چیز لاکے دی ہے تو ان کا شکریہ ادا کر دیا کریں کہ آپ نے یہ چیز لاکے دی اس سے مجھے بہت آسانی ہوگی ہے کام کرنے میں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تو اللہ کا بھی قانون ہے کہ جن چیزوں کا شکر ادا کرو گے اللہ ان کو بڑھا دے گا تم شکر ادا کیا کرو میں تمہیں اور دوں گا اگر آپ اپنے شوہر کو بھی اپریشیٹ کریں گے تو ان کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ آپ کی مدد پہلے سے زیادہ کریں گی سو یہ وہ سارے جملے تھے جن کو آپ اپنی لائف میں استعمال کرنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ آپ کی میرٹ لائف بھی انجوائی فل رہے اور آپ کا اور آپ کے شوہر کا ریلیشن سٹرانگ ہو جائے آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کپل کو پیار مبت سے رہنے کی توفیق دے اور ایک نسے کی عزت کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین تو جی اسی نیک دعا کے ساتھ میری ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے جلد ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیار رکھنا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا